وہ عید و زہرہ کے خوشی ہم کیوں مناتے ہیں ایک ہی جبلہ کہتے ہیں نا کہ آج شہزادی اتنا خوش ہے تو جہاں سیدہ خوش وہاں ان کے ماننے والے خوش ہیں عید و زہرہ میں ہمارے گھر میں کوئی خوشی نہیں آئی نہ ہماری بیٹے کی شادی ہوئی ہے نہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی ہے نہ ہمارے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے نہ ہماری شادی ہوئی ہے نہ ہمارا کوئی جوب لگا ہے نہ ہمیں باہر کا کوئی ویزا ملا ہے نہ ہم کسی امتحان میں کامیاب ہوئے پھر کیوں منا رہے خوشی کہا اس لیے کہ آج زہرہ خوش ہے عید الزہرہ وہ خوش ہے تو ہم خوش ہیں اور اپنی ذاتی خوشی سے زیادہ ہم خوش ہیں یہی مومن کی پہچان ہے اس لیے یہی تو زہرہ مناتے ہیں بھائی مراقب ابن شہرِ آشوب اور بحار الانوار دونوں کی روایہ شہزادی فرماتی ہے کہ شادی کے بعد جو پہلے دن بابا میرے گھر آئے ایک تو اس میں کرتے والا واقعہ پیش آیا بہت اہم پیغام ہے لیکن وہ بھی تھوڑا سا آج کل مشہور ہو گیا لیکن پیغام بہت ہے آئے میرے گھر اور میرے گھر آنے کے بعد میرے بابا نے ایک ایسا جملہ کہا یہ شہزادی کا جملہ سنی ایسا جملہ کہا کہ زندگی میں مجھے کبھی اس بات پر خوشی اتنی خوشی نہیں ہو جتنا اس جملے کو سنکے ہو شہزادی کہہ رہے خالی مسائب میں وہ جملہ میں نہیں کہتا ہوں فضائل میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ سابرہ ہیں صدیقہ ہیں صدیقہ ہیں کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتی اگر مسائب میں اپنے مسائب کے انتہا صدبت علیہ بتا رہی ہیں تو مبالغہ نہیں ہے غلط بیانی نہیں ہے تو فضائل میں بھی اگر جملہ کہہ رہی ہوں صدیقہ اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں جتنی بابا کے جملہ سنکے ہو اچھا اب عید و زہرہ جس جس وجہ سے ہم مناتے ہیں وہ ساری چیزیں ذہن میں لے کے آئی ہیں فاطمہ کے گھر کی جتنے خوشیاں سب ذہن میں لے کے آئی ہیں سب سے پہلی خوشی یہی فاطمہ کے گھر میں آئی تو شادی والی ہیں فاطمہ کی پیدائی سے لے کر فاطمہ کی شادی تک دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں اس گھر میں مسیبتیں ہی نظر آ رہی ہیں یعنی مسیبت کا لفظ اچھا نہیں ہے تو امتحان ابتلا پیدا ہوئی ماں کی حالت دیکھیں شیبی ابی طالب میں فوراں چلے گئے یہ لوگ تین سال وہ گزارے یعنی فوراں کبھی کب دو سال کی عمر تھی وہاں سے رکلے ماں کا انتخال ہو گئے ابو طالب کا انتخال ہو گئے وہ انتخال ہوا تو کفار مکہ کے مظالم تو کئی گناہ مڑ گئے ہجرت کرنا پڑی مدینہ آئے تو یہاں کھانے کو نہیں ہے رہنے کو نہیں ہے پہلی خوشی جو فاطمہ کی ولادت کے بعد اس گھر میں آئی ہے وہ فاطمہ کی شادی اب عید الزہرہ کے ہم جتنے مناسبتیں بتاتے ہیں وہ سب اس کے بعد کی امام حسن پیدا ہوئے یہ ہم نے کہا عید الزہرہ لیکن یہ شادی کے بعد کی کمرالہ ہے نا نعوذ باللہ توہینہ میں زملہ نہ بن جائے چاہے وہ چاہے حسین کے خاتلوں سے انتقام ہو چاہے امام زمانے کی امامت ہو جو عید الزہرہ کی مناسبت فاطمہ کی یہ ساری خوشیاں بات کی سب سے پہلے خوشی تو شادی کی ہے نا یہ شادی کے بعد جو پہلی بار باپ میرے گھر آیا کب آیا اسی دن تو آگے دن کا مطلب ہے within 24 hours کل رستی ہوئی آج باپ بیٹی کے گھر پہنچا اور ایک ایسا جملہ کہہ رہے ہیں شہزادی کے انفاظ ہیں صدیقہ تاہرہ کے بہار الانوار میں اللہمہ مجلسی نے لکھا مناقب بیپ میں شہرِ آشوب نے لکھا شہزادی کہتی ہے جملہ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی یہ رضاِ ظہرہ کس چیز نے شہزادی کو اتنا خوش کیا وہی تو رضاِ ظہرہ ہوگی نا ہاں اگر وہ ان کے اپنے ذاتی فضائل کے حوالے سے ہوتا کہ چادر میں مجھے لیا آیا یا تطحیر آئی جبرائیل آئی تو یہ ہمارے لئے صرف فضائل کی وجہ سے خوشی کا موقع تھا ہم اپنے گھر میں یہ رضاِ ظہرہ نہیں لاسکتے تھے یعنی اگر ہم اپنے گھر میں چادر روڑ کے اپنے نواسوں اور بیٹلی کو جمع کرتے تو وہ رضاِ ظہرہ نہیں بنتی لیکن یہ جو جملہ شہزادی بتا رہی ہے تو آپ کے گھر کا جملہ کیا ایسا جملہ ہے کہ شہزادی کا بابا کی حدیث پر یہ کومنٹ ہے کہ زندگی میں مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ اس جملے کو سن کے ہو اس کے بعد تین چار خوشیاں اور ملی ہوا آپ نے سنا حسین کی ولادت حسین کی ولادت گرچہ وہاں تو ماتم بھی اتنا ہی ہوا لیکن یہ پہل یہ خوشی کیا تھا پیغمبر گھر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹی اور داماد کو بٹھاتے ہیں سامنے اور کہتے ہیں کہ آئے اب الحسن اور آئے میری بیٹی میں یہ چاہ کام کہ تم لوگ گھر اس طرح سے چلاو کہ گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ آئے اب الحسن انجام دے گا اور گھر کے اندر کے جتنے کام ہیں وہ تم انجام دو گی بیٹی تمہیں گھر کے باہر کے کام انجام نہیں دے گا گھر کے اندر کے سارے کام جب یہ پیغمبر نے تقسیم کر دی تو فاطمہ کہتی ہے یہ سن کر کہ میرے بابا نے مجھے گھر سے نکلنے سے ایک طرح سے ایگزم کر دیا ہے معاف کر دیا اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی اس سے پہلے اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی مجھے کہا میں نے شبیقہ تو ہر برکت ملے گی اندھیرے نظر کوئی نہیں آئی کوئی چیز نظر نہیں آئی یہ فاطمہ کی خوشی ہے ہماری ہاں تو آج ہر بچی کو گھر سے باہر نکل کے گھومنا ہے پھرنا ہے دوستوں کے ساتھ جانا ہے مول میں جانا ہے تفریق کے لیے جانا یہ حرام نہیں ہے شاید اس کو بہت مقروب ہی نہ کہا جائے اور شاید کہا جائے کہ یہ سندار سے جاتے ہیں اب میں مسائل بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں وہ تقریر کا وقت قتم ہو رہا ہے لیکن بابا کا اتنا کہہ دینا عورت کے لیے جوب کرنا حرام ہے نہیں عورت کے لیے بزنس کرنا حرام ہے نہیں لیکن اصل جو ذمہ داری ہے آج تو میں جانتا ہوں چونکہ میں اتنا پرانہ ہو چکا ہوں آپ کے درمیان کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ پچھلے سال میں تین مرتبہ میں نے جملہ سنا تھا لوگوں سے لیکن کتنے گھروں میں اس بات پر گھگڑا ہو رہا ہے بیٹی اور باپ کے درمیان کہ باپ مجھے جوب نہیں کرنے دے رہا ہے شوہر مجھے فلا کام نہیں کرنے دے رہا ہے مجھے دفتر میں بیٹھ کے فلا کام کرنا ہے میں وقت نہیں ہے تو میں اور بات کو پھیلانا نہیں چاہتا اجازت الگ چیز ہے مگر شہزادی کی خوشی دیکھئے رضا زہرہ موضوع یاد رکھی ہے رضا زہرہ اتنا خوش ہے اتنا خوش ہے کہ اگر عید و زہرہ مناتے ہیں شہزادی کی خوشی کی وجہ سے تو یہ بھی شہزادی ہی کی خوشی ہے خیر اس میار کی تو نہیں ہے اس ریول کی تو نہیں ہے لیکن یہ بھی شہزادی کی خوشی ہے بابا یہ تقسیم ایکار کر گئے گئے ایک بات چھوٹی سی اس لیے عرض کرنے ہو کہ کسی کے ذہن میں غلط فہم ہی پیدا ہو سکتی کچھ تاریخوں میں یہ آتا ہے کہ شہزادی جو گھر کے کام کرتی تھی ان میں ایک یہ تھا کونے سے پانی بھر کے لاتی تھی اب ذہن میں کیا خیال ہے کہ وہ کونہ ہوگا کہیں باہر سڑک پہ کسی باگ میں کہیں وہاں سے شہزادی پانی بھر کے لاتی پہلے زمانے میں تو امومی تاریخہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں کونے کھد باتے تھے وہی پانی کی سپلائی تھی اور شہزادی کیا تو خاص تاریخ میں لکھا آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیے اور سرچ کیجئے یوٹیوپر کے اولڈیس پکچر آف مسجد النبوی تو جی پکچر آپ کے سامنے آئے گی اس میں کھجور کا درق مظر آ رہا ہوگا یہ شہزادی کا حجرہ یہ درق اس میں اور وہیں کھوان تھا یا کھجور کا درق ہوتا اس کے اندر ہی ایک کھوان وہیں بھی ایک کھوان کھوڑا جاتا تو وہ بھی گھر کے اندر تھے گھر کے باہر نہیں تھے نکلنا حرام ہے کہ حرام نہیں میں فقی مسئلہ نہیں بتا رہا ہاں وہ تو واضح ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا حرام اس میں تو کوئی بیعث کی گنجائش ہی نہیں لیکن شہزادی کی خوشی رضا ایز آخر پرسو میں نے جملہ کہا تھا آج اسی جملے کا دوسرا حصہ پرسو میں نے کہا تھا کہ روتے روتے اگر کوئی ہسنے لگے تو کتنی اہم بات ہوگی جس کے خاطر فاطمہ جیسی بیٹی رسول جیسے باپ کا ماتم روک دے اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ میت لے کے جانے والا میرا مولا میت کو چھوڑ کے واپس آ جائے کتنی اہم بات ہوگی جس کے لیے علی جیسا امام فاطمہ جیسی معصومہ کے میت کو چھوڑ دے معمولی بات نہیں ہے علی جیسا امام فاطمہ جیسی معصومہ کے جنازے کو چھوڑ کے آ رہا کوئی اتنا ہی اہم مسئلہ ہوگا اور یہ مسئلہ کیا تھا کہ جیسے ہی یہ جنازہ گھر سے باہر نکلا ننی زینب جن کی عمر اس وقت پانچ اور چھے کے بیٹ میں تھی ایک مرتبہ ماں کی میت کو باہر جاتے دیکھا روتے روتے گھر کے دروازے سے ایک قدم باہر آ گئیں صرف ایک قدم باہر آ گئیں ایک قدم باہر آ گئیں رات کا اندھیرہ ہے اور جیسا کہ میں نے کہا چاند کی بھی وہ تاریخیں نہیں ہیں اور زینب کبرا ہے جو اس حالت میں بھی پورے ہجاب کے ساتھ ہے بھئی جب نیدان کربلا میں ننی سکینہ جلتے ہوئے کرتے کے درمیان اپنے ہجاب کا خیال کر رہی ہے تو یہ تو زینب ہے جو سکینہ کی بھی شہزادی ہے اور سکینہ سے عمر میں بھی بڑی ہے رتبے میں بھی بڑی ہے تو ہجاب کے ساتھ ہیں پورا ہجاب ہے عمر وہ ہے کہ شرن ہجاب واجب نہیں ہے رات کا اندھیرہ ہے گھر سے بھی صرف ایک قدم باہر نکلی ہے اممہ اممہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا رہی ہے جیسے ہی علی کے کاندے زینب کی یہ فریاد آئی حسن بیٹا حسین بیٹا فاکمہ کی میت کو لے کے چلو میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کے واپس آئے زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا بیٹی مجھے پتا ہے تجھے بہت بڑا خم ہوا ہے بہت بڑا صدمہ تیرے پر نازل ہوا ہے لیکن بیٹی ابھی تیرا غیرت مند باب زندہ ہے اور وہ برداش نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے بیٹی گھر میں چلی جا تو زینب گھر میں گئی تب علی آئے میت پر بتا دیا کہ زینب کا پردہ اتنا اہم ہے کہ اس کی خاتر علی آتمہ کے جنازے کو چھوڑ رہا ہے